بلکل اس وقت چینی کمیشن کی ریپورٹ سامنے آ چکی ہے اور اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ پانچ سالوں میں 29 ارب روپیہ سبسٹی کی مجھ میں دیا گیا ہے اس تمام سارے تناظر میں جانگیر ترین کو بھی رگڑ دیا گیا ہے اور اس حوالے سے ان کی جو 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 شکر مل ہے اس نے اور اس حوالے سے ملوست پائی گئی ہے یہ بہت بڑی ریپورٹ ہے کہ بدرعظم نے اپنے اتحادی اس کو بھی استعمام تر تناظر میں ریپورٹ بھی شامل کیا بہت ہی اہم اقدام ہے دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیسیز کس طریقے سے بنا جاتے ہیں شہزاد اکبر جو کہ معاون اکسوسی ہیں برائن نیب جو ہیں پرائیمنٹس پاکستان کے انہوں نے یہ ریپورٹ آج پیش کی ہم گئی کہنا تھا کہ وفاقی کبینہ کے سپیشل اجلاس میں باجزیا جو کہ فینگر کے ڈیریکٹر ہیں انہوں نے یہ ریپورٹ پیش کی آہ اس حوالے سے انہوں نے کہنا تھا کہ پانچ سالوں میں انہوں نے تیس عرب روپے کی سبسٹیٹ دی گئی ہے اٹھاسی شکر مل لو کو سبسٹیٹ دی گئی ہے اٹھاسی شکر مل لو کو سبسٹیٹ دی گئی ہے اور سندھ امنی گروپ کے لیے جو ہے سبسٹیٹ دی گئی سندھ حکومت کے جانے سے نو شریع تین عرب روپے کی دیکھئے اب یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اس کے جو بھی سیاسی نتائج نکلتے ہیں اس کے لئے مران خان تیار ہیں لیکن ایک سیاسی میں ایک بہت بڑا ایک جو ہے اضافہ ہوا ہے ان کی اور سیاسی قدم میں اضافہ ہوا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس تمام طرح تناظر میں شباز شریف پر کیا کیسز بنتے ہیں اور اس حوالے سے کیا جو ہے ایک سامنے آتے ہیں